موسیقی فرینکفرٹ جرمنی میں افغانوں نے پاکستانی کانسلیٹ پر دھاوا بولا اور پاکستانی جھنڈے کو نیچے گرائیا جس پر پاکستان میں بہت غصہ پایا جاتا ہے اور افغانیوں کو نمک آرام اور غدار کہا جا رہا ہے جبکہ خود پاکستان کے اندر امریکی جھنڈے یوکے کے جھنڈے بھارتی جھنڈے اسرائیل کے جھنڈے فرانس کے جھنڈے اور خود افغانستان کے جھنڈے گرانے اور ان کو جلانے کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں اس حوالے سے پاکستان میں کوئی غصہ نہیں پایا جاتا یہ ہے میرے آج کے ولوگ کا موضوع اس پہ تفصیلی بات سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ اس کے ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے اور آگے پھلائیے اور میرے ذاتی چینل تاہر گورا کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے جھنڈے کی کوٹ ان کوٹ بے حرمتی جو فرینکفرٹ جرمنی میں ہوئی ہے اس پر پاکستان کے جرنلسٹ ولوگرز اور عوام اور سوشل میڈیا پہ لوگ بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں مگر جتنے غصے کا وہ اظہار کر رہے ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جھنڈے کی پہلے ویلیو تو بنایے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے جو تین چار نچلے درجے کے پاسپورٹ ہیں ان میں سے ایک ہے پاسپورٹ اور جھنڈے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ پاسپورٹ ہی کسی دیش کا انفیکٹ چلتا پھرتا جھنڈا ہوتا ہے اور اس پاسپورٹ کی دنیا میں اگر اتنی بے وقتی ہے تو افکورس جھنڈے کی بھی اتنی ہی بے وقتی ہوگی اور پاکستان کے جھنڈے کو جرمنی کے کانسلیٹ سے نیچے گرانے پہ جن جن لوگوں کو بے تہاشا غصہ ہے ان سے میں یہ سوال دوراتا ہوں کہ کبھی انہوں نے پاکستان میں امریکی جھنڈے کو جلانے گرانے یوکے کے جھنڈے کو جلانے گرانے یا فرانس کے جھنڈے کو جلانے گرانے کی بات سوچی ہے کیا اس پہ انہیں کبھی شرم آئی ہے یا اس پہ کبھی انہوں نے ولوگ کیا ہے یا کولم لکھا ہے کہ دوسروں کے جھنڈوں کو اگر جلائیں گے تو پھر ان کے اپنے جھنڈے کو بھی لوگ جلائیں گے اب واقعہ کیا ہے واقعہ بہت سیدھا سا ہے جرمنی میں افغانوں کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے اور افغانوں کا پاکستان کے ساتھ گلہ شکوہ چار سے پانچ دہائیوں سے چلا رہا ہے جب سے پاکستان نے جہاد افغانستان کو نہ صرف ایجاد کیا بلکہ پروان چڑھایا امریکیوں کا ساتھ مل کر ہی پاکستان نے نائنٹین سیمنٹی نائن کے بعد پری سائزلی جہاد افغانستان کو پروان چڑھایا اور جس کی وجہ سے ملینز اور ملینز افغان ڈسپلیس ہو کے پاکستان آن بیٹھے ان پولیسیوں کی وجہ سے جو پاکستان آرمی نے اور اس کے دفتر خارجہ نے اپنائی ملینز اور ملینز افغان بے گھر ہوئے نہ صرف افغان خود پاکستان کے خیبر پختونخواہ علاقے کے پشتون بھی بے گھر ہوئے اور جو افغان پاکستان آ کر بسے وہ پاکستان سے خوش تو نہیں تھے لیکن ان افغانوں میں سے جن کے انٹرس پاکستان کے ساتھ مل گئے جن کے کاروبار پاکستان میں جم گئے یا جن کو اس افغان جہاد کی وجہ سے فائدہ ہوا وہ تو پاکستان کے ساتھ کچھ خوش ہوئے لیکن بیشتر تو بے گھر ہوئے دربدر ہوئے اور اس بے گھری اور دربدری کی وجہ سے پاکستان کے خلاف گریوینسز پیدا ہوئے اور ٹھیک ٹھاک گریوینسز پیدا ہوئے یہ بات دکی چھپی ہرگز نہیں کہ افغانوں کی پاکستانیوں کے ساتھ جو نفرت کی سیچویشن ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اس لیے کہ وہ بے گھر ہوئے اب پاکستانی افغانوں کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ نمک حرام ہیں آپ غدار ہیں ہم آپ کے میزبان تھے ہم نے بڑی اچھی میزبانی کی اور آپ اچھے مہمان ثابت نہ ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے خاص طور پر ٹویٹر اور آج کے ایکس پہ چلے جائیے اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جائیے افغانوں کے لیے پاکستانیوں کی طرف سے کیا کیا القابات نہیں لگائے جاتے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کے نتیجہ میں افغانوں کا پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف بھی رد عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے مجھے یاد ہے میرے اسی شہر ٹورانٹو میں ایک افغان ریسٹورینڈ کے مالک نے پاکستانی گاہ کو کھانا دینے سے یا کھانا بیچنے سے انکار کر دیا میں خود افغانوں کے ایک پورٹیس کو کور کرنے گیا تو ایک افغان نے مجھے ٹورانٹو میں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کا تلق کہاں سے ہے میں نے اسے کہا کہ میں تو کنیڈین ہوں میں اگرچہ پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے مگر پاکستان سے تلق رکھنے والے کسی شخص کو ہم اپنے جلسے میں گھڑا نہیں ہونے دیں گے مجھے بات تو یہ غیر مناسب لگی لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیا پتا کہ میں خود پاکستان کی غلط پالیسیوں کے خلاف کتنا احتجاج کرتا ہوں لیکن چونکہ اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میں پاکستان کی کسی شہر میں پیدا ہوا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ یو آر ناٹ ویلکم دیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا غصہ جائز ہے میں چھپکے سے باہر چلا آیا تو سیچویشن اتنی گمبیر ہے کہ افغان شہری جو ملینز کی تعدادیں پاکستان رہ رہے ہیں اور پھر ان کی جو نئی نسلیں وہاں پر پیدا ہوئیں ظاہرہ ان کے پاسپورٹ ان کے ٹریول ڈاکومنٹس ان کے شناختی کارٹ وہاں کے تھے لیکن گرشتہ ایک دو سالوں سے پاکستان آرمی نے خاص طور پر جب سے افغانستان سے پاکستان پر حملے بڑھ رہے ہیں اور جو افکورس پاکستان سے تلق رکھنے والے طالبان کے زیادہ تار حملے ہیں اس کے نتیجہ میں پاکستان آرمی نے ان سے کہا کہ ہم افغانوں کو یہاں سے نکال دیں گے اور یہ کوئی ایک دو سال کی بات نہیں ہے کچھ عرصے سے پاکستان میں افغانوں کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو جو افغان جرمنی میں یا ٹورانٹو میں یا امریکہ میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو اب پاکستان کے ٹریول ڈاکومنٹس پاکستان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ملنے میں دکت آ رہی ہے تو وہ پاکستانی کانسلیٹ سے ناراض ہو رہے ہیں اسی لئے پاکستانی کانسلیٹ چاہے وہ ٹورانٹو کا ہو یا دنیا کے کہیں بھی کانسلیٹ ہو ان کے باہر افغانوں کے پورٹیس گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں اسی طرح کا ایک پورٹیس جرمنی میں ہوا جس کی جھلکیاں آپ نے یوٹیوب پر دیکھی اور اسی پورٹیس میں افغانوں نے پاکستان کے کانسلیٹ کے اندر بریک ان کیا اور پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار پھینکا اور جس پر اب پاکستان میں یوں غم و غصہ بڑھ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا جھنڈا بہت ہی دنیا میں وقت رکھتا ہو چلیے میں نے مان لیا کہ پاکستان کے جھنڈے یا پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو مگر پاکستانیوں کے لیے شاید ہوگی اسی لیے پاکستانیوں کی اکثریت پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں بسنا چاہتی ہے اور دوسرے ملکوں کا پاسپورٹ لینا چاہتی ہے مگر اس موقع پر وہ اگر دم سے ایموشنل ہو گئی ان کو اگر دم سے اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی بہت عزیز لگنے لگا اپنا پرچم بھی بہت عزیز لگنے لگا چلیے میں اس ایموشنل جذبے کو سمجھ سکتا ہوں کہ کسی دوسرے کو باہر والے کو آپ کے اندر کے مسائل پہ اٹیک کرنے کا کوئی حق نہیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے لیکن اس نفسیاتی مسئلے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم کی پاسداری کرنے والوں کو میں یہ ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دوسرے دیشوں کے پرچموں کو اس طرح بے حرمتی کے ساتھ پیش کیا کریں گے تو پھر اس واقعے کے لئے بھی تیار رہیے جو واقعہ فرانکفورٹ جرمنی میں ہوا ہے جب آپ امریکہ یوکے فرانس اسرائیل اور ایون افغانستان بھارت کے جھنڈے پاؤں تلے مسلنے کے خلاف نہیں تو پھر آپ کا جھنڈا بھی پاؤں تلے مسلہ جائے گا سیدھی سی بات ہے دوسروں کی ریسپیکٹ اگر آپ کرنا نہیں سیکھتے تو دوسرے کیسے پھر آپ کی ریسپیکٹ کریں گے یہ ایک بنیادی اخلاقی مسلہ ہے جس کا جواب پاکستانیوں کو اپنے گروان کے اندر جان کر خود ہی تلاش کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی